دوستو اگر آپ بھی ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے بیچ رومان چک میچ دیکھنے میں مجھایا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کے خلاف میچ میں امپائر نے کی بیمانی تو بڑا کٹے شعب اکتر اور گاؤتم گمبھیر دونوں نے آئی سی سی سکھی امپائر کو لے کر خاص مانگ جی ہاں دوستو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھلے گئے میچ میں پاکستان کو جیت ملی ہے لیکن اس بیچ امپائر نے انتیم سمیہ پر کافی بڑی بیمانی کی جس کے چلتے پاکستان کے ٹیم اس میچ کو ہار گئی جس کو دیکھ کر گاؤتم گمبھیر اور شعب اکتر بھڑک اٹھے اس دوران دونوں نے آئی سی سی سے امپائر پر کروائی کی مانگ کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیرے طوری زمین کھسک جائے گی تو آخر کار پاکستان کو آرانے کے لیے امپائر نے بیچ میدان پر کیا بیمانی کیا تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس پار شعب اکتر اور گتم گمبھیر نے کیا بیان جاری کیا اس بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں پاکستان کے ٹیم کو کس خلالی کے دم پر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بینڈے ورلڈ کپ کے اندر چننائی کے چتمبر ہم اسٹریڈیم میں آز ساؤت افریقہ اور پاکستان کے بیچ اور مانچ ایک میچ کھیل گیا اس میں ساؤت افریقہ کی ٹیم اس میچ کو ایک وکٹ سے جیت گئی اور اس میچ کے اندر پاکستان کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے بھلے باجی کرتے ہوئے چھیالیس دسملو چار اوور میں دو سو ستر رن آل آؤٹ ہو کر بنائے وہی لکش کا پیچھا کرنے اتری ساؤت افریقہ سیتالیس دسملو دو اوور کے اندر میچ کو ایک وکٹ سے جیت گئی تو اس دوران ایمپائر کی میچ میں ساپ بیمانی دیکھنے کو ملے دراصل جب انتم وکٹ بانکی تھا اور جیت کے لیے نورن کیا وشکتہ تھی تو ایمپائر نے ایک ویلڈ گین کو وائیڈ گین کے روپ میں قرار دیا جس کے چلتے ایک رن کا نقصان پاکستان کو ہوا اور بعد میں ارتالیس دوے اوور میں محمد وسیم جنئر کے سامنے انتم بلے باج تبریج ایم سی ال بی ڈابلو آؤٹ ہوئے جس پر ایمپائر نے ناٹ آؤٹ دیا اور تھیڑ ایمپائر نے آؤٹ دینی کے بجائے ایمپائر کال پر فیصلہ دیا جس کے چلتے بلے باج کو جی وندان ملا اور پاکستان اس میچ کو ہار گیا ایسے میں ایمپائر کی سریا ایم بی مانی کو دیکھ کر گوتم گمیر اور سوہ بکتر کا بڑا بیان سامنے آیا اس دوران انہوں نے آئی سی سی سے مانگ کی ہے اور گزاریز بھی کر دی ہے جس میں سوہ بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو بی مانی کے چلتے جیت ملی ہے اس میچ میں اگر ایمپائر پاکستان کے ساتھ بی مانی نہیں کرتے اس میچ میں آسانی سے پاکستان کی ٹیم کو جیت مل جاتی کیونکہ میچ کافی زیادہ رومانچہ کے ستھی بر پہنچ گیا تھا ایسے میں ایک کرن کی قیمت کافی زیادہ بڑی چکی تھی لیکن اس بیچ جس پرکار سے سہتالیس وے اوور میں محمد وسیم جونئر کی گین پر بر لباج تبریج امسی کو الپی ڈبلو آؤٹ کرنے کے باوجود ایمپائر کال کے جلی جیون دان دیا گیا وہ واسطوں میں کافی بڑی رنڈ نیتی کے ساتھ بی مانی ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایسے استیتی میں ایمپائر نے ناٹ آؤٹ دیا ساتھ میں جب درس لیا گیا تو تھرڈ ایمپائر نے بھی آؤٹ کی بجائے ایمپائر کال کا فیصلہ کیا جو اس پر شروپ سے آؤٹ دکھ رہا تھا تو ایسے میں اس بی مانی کی چلتے پاکستان ہار گیا وہیں گوتم گھمیر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ہوئے میچ میں پاکستان کی ٹیم کو بے ہی مانی کی چلتے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس میچ میں پاکستان کی ٹیم کو کافی زیادہ مجبوط ایک ساتھ جیت مل سکتی تھی لیکن انتیم سمہ پر جیسے ہی پاکستان نے واپسی کی اس سمیں سمیں پر ایمپائر نے کافی زیادہ بھی مانی کی ہے ایمپائر نے جانبوچ کر پاکستان کو رہنے کے لئے شردن دی رچا ہے اور اس دوران انہوں نے ایک صحیح گین کو دی شائن قرار دیا جس کے چلتے ایک رنج میں ساؤتھ افریقہ کے ٹیم کو ملا ساتھ میں ایمپائر نے جس پکرار سے تھائیڈ ایمپائر کی مدد سے آؤٹ والے بل لباج کو ایمپائر کال کے جریعے جیون دان دیا وہ سوچی سمجھی ساجز تھی اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ایمپائر کے خلاف جانچ کے ساتھ کروائی ہو تو دوستو ایمپائر کی بیانی کو دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہیے اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار